اور میری مہمان جو ہیں مرسیس سارا قریشی صاحبہ اور ان کے ساتھ قریشی صاحب آئے ہیں ان دونے نے دوسری شادی کی ہے آپ لوگ انہیں بھی دوسری شادی کیوئی ہے سو ہم میں سے یہ موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے ایجسٹ کیسے کیا رہا سکتا ہے لیکن اب تھوڑا سا میں شاہ صاحب ہم چھپ کر کے بیٹھنے لگیں اور ہم ساری عورتوں کو آپ نے مل کے سمجھانا ہے کہ ہم سے وہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوتا ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت نہیں کر سکتے ہر ہمارے ہزبنٹ جو ہم سے ناراض رہتے ہیں خفا ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ کر اور کیا کریں سب کچھ تو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی چیزیں جو ہوں ٹھیک نہیں ہوتی سو اب ہم سب چھپیں آپ نے ہمیں یہاں پر لکھتے دیں تاکہ ہم وہ گرہ پلو میں مان لیں اچھا بورٹ پر تو میں لکھتا جاؤں گا ضرورت پڑے گی لیکن کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں بتانا چاہوں گا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پکا رہے ہیں بچے پال رہے ہیں تو کام مکمل ہو رہا ہے انسان رویہ سے زیادہ متاثر ہوتا ہے میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کر رہا تھا اور ڈاکٹرز کو ایک بات کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کی دوائی بعد میں اثر کرتی ہے وہ جو رویہ اس کا ہوتا ہے وہ پہلے اثر کرتی ہے انہوں سے علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ ایکسپریشن کی کمی ہے یہ بتانا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ کو ویلیو دیتا ہوں ایک واقعہ میں فراہ سنانا چاہوں گا ایک ڈپارٹمنٹ تھا تو ان کے ڈی جی نے مجھے ریکویسٹ کی کہ شاہ صاحب آپ ایک سیشن ڈیلیور کریں اور اس سیشن کا ٹاپک کی ازدواجی زندگی ہو آفیسرز کے لیے اور یہ سارے گزلیٹڈ آفیسر تھے سی ایس پیس تھے تو میں نے سیشن جب ڈیلیور کیا تو اس میں پوائنٹ آیا کہ آپ کو ایکسپریشن کی طرف جانا ہے آپ ایکسپریشن کی طرف جانا ہے تو ساتھ ایک آفیسر نے ہاتھ کھڑا کیا اس نے کہا حاضرہ ہے مزار سر کس طرح ایکسپریس کریے تو میں نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں کہا گھار جانا ہے بیوی کو کہنا ہے جانو آئی لاویو کہہ دینے سے کیا فرق بڑتا ہے اگلے دن وہ میرے پاس آیا کہندہ جی میرے بڑی پیڑی ہوئی ہے میں کہا جی کیوں ہے کہندہ جی میں مونڈے تے ہاتھ رکھیا ہے کندے تے ہاتھ رکھیا ہے جدو میں آدھیک کہنے لگا ہے تو انہیں کہا اببا جن اتنی کچھ ہو گیا ہمارے ہاں یہ ایکسپریشن ہے ہی نہیں اکنالج کرنے کا اور دوسرے نے کہا کہ جی جیسے ہی میں نے کہا جانو آئی لاویو تو اس نے کہا رہی تاڑا دماغ خراب ہو گیا یعنی کہ کوئی بتانے سننے کوئی اتیار نہیں ہے کہ محبت کا بھی اظہار ضروری ہے بیوی سے بیوی سے دیکھو پانچ دفعہ دن میں ہم اظہار کرتے ہیں کہ میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں تو میرا رب ہے رشتوں میں تجدید کی بڑی ضرورت ہوتی ہے باب بھی بہت خصورت باب ہوں بہت خصورت باب ہمیں بار بار یہ شو کروانا چاہیے اور اس کے چھوٹے چھوٹے نسکے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بیوییں جو انسی ہیں گھروں میں جو ہماری موجود ہے بہنیں یہ کسی خرچے سے میں کی چیز سے خوش ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے اچھا میری بیوی تو داس روپے کے بھٹے سے خوش ہو جاتی ہے میں جب کبھی اچانت لے کے کہ کوئی جانو میں دو لے کر رہا ہے آپ بہر لان میں پڑا لگا ہوا پھول توڑ کے اپنے ہاتھوں سے دے دیں اس سے بڑا توفہ اس کے لئے اور کوئی نہیں ہوسکے اور یہ ایکسپریشن ہے محبت کا جو ایکسپریشن ہے ایک واقعہ اس میں میں کوٹ کرنا چاہوں گا ایک بزرگ ہے حیات ہیں اور وہ فیصلہ بات سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے مجھے یہ سنایا انہوں نے کہا جی میرے پاس دو کاروباری فیملی آئیں اور دونوں کے جو بچے تھے ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا طلاق پیپرز دیار تھے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس جانا ہے وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد بزرگوں نے وہ پیپر رکھے اور کہا کہ بیٹے کو بولائیں بیٹے کو بولا کے بعد ایک ہفتہ کار انٹر ہونا ہے مسکرا کے سلام کرنا اور بیٹی کو کہا کہ تو نے مسکرا کے جواب دینا ہے ایک ہفتے کے بعد وہ دونوں لڑکی لڑکا آئے اور آ کے کہا جی پیپر دیں وہ کہتے ہیں میرا دل بیٹھ گیا کہ طلاق نہ ہو جائے پیپر مانگنے آگئے وہ لڑکی نے لڑکی نے پیپر پکڑے پھاڑ کے پھینکی اور ایک بات پوچھی کہ حضور یہ بتائیے یہ نسخہ آپ کو کس نے بتایا صرف مسکرا کے سلام کرنے سے طلاق ختم نہیں ہوئی طلاق ہی نہیں ہوئی وہ نے کہا جی میں نے تو صرف حدیث کو بتایا تھا کہ گھر میں داخل ہو تو مسکرا کے سلام کرو گھر میں داخل ہو تو مسکرا کے سلام کرو آج فرہ لوگوں کے پیسے بھڑ گئے ہیں گاڑییں بھڑی ہو گئے ہیں بنگلے بڑے مسکراہر چھن گئی ہے بلکل ایک بات یاد رکھئے خوش ہونے والا شخص ایک ہمارا بڑا اچھا کولمیست ہے جاویج چودری آپ بھی کئی طرح ہوں گزا کری جاویج چودری صاحب کے کولم ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر بستی میں ایک شخص مسکرا کے نکلتا ہے تو شام کو پوری بستی مسکراتی ہے اس کی مسکراہ ہٹتی ہے وائرل ہے یہ یہ وائرل ہوگی آپ اگر مسکراتے آتے ہیں جی جس طرح ہم اپنی انرجی کام پہ دیتے ہیں ہمیں کچھ انرجی کو بچا کے فیملی کے لیے بھی رکھنا چاہیے بے امکل میں نے بڑی اچھی پاتی کی جو سلام کی پہل نا اسلام علیکم بکوز اب میں نے دیکھا کہ لوگ صرف جانتے ہیں تو سلام کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے ہیں ہم کہیں گے ہلو ہاوی یو یا وہ پہلے سلام کریں نا مجھے ہاں اور اوپر سے میں نے اچھے میں نے یہ کیونکہ جب حدیث پڑھی تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں جہاں بھی جاؤں نا تو سلام میں پہل کریں میں نے دیکھا بہت ساری میں ایک دو کلاسز میں جاتی ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا نہیں سلام کریں تو جب میں نے سلام کی پہل کی تو ان کے موہ پہ مسکرات آئی اور آفٹ ہوگا میرے لئے دنہا ہے ریلائش کہ کتنی بڑی طاقت ہے یہ ہمارے لئے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور یہ حدیث بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے مسلمان کا موہ ہے اہم سلام کرو سلام میں پہل کرو اچھا آپ تعریف کرنا قبول کرنا اظہار کرنا یہ میں نے لکھی ہے ایک سب سے امپورٹن چیز ہے اپریشیٹ کرنا اچھا دنیا کا برے سے برا بندہ اس میں بھی کوئی خوبی ہوتی ہے ہم خوبی نہیں ڈھونڈتے اشفاق صاحب کے بقول بابا جی کو جا کے بتایا کہ مکھی کی چھاسی آنکھیں ہیں کہتے ہیں لانے تو اس مکھی پہ جو گند بھی بیٹھتے ہیں ہم لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے برائیں ڈھونڈنے کی برائیں ڈھونڈنے کی شاہ صاحب آپ نے کیا کمال بات کی وہ بندہ بات اس بندے کو اپناتی ہے تو آخر کچھ اس میں ہوتا ہے تو اپناتی ہے نبی تو آپ کو کیوں نہیں نظر آئی تو اب اس کے ساتھ جو ایک اور کمی ہوتی ہے میں چوتھے نمبر پہ لکھ دی ہے ہم پردہ نہیں ڈالتے ایک ینگ بچہ میرے پاس آیا لیکچرار تھا کسی انوستری اس کی شادی میں نے ٹینٹ کی تھی چار ماہ کے بعد وہ مجھے ملنے آیا میں نے پہلی میٹنگ میٹنگ اگلے دن ہوئی اسے بلائے میں نے کہا بیٹا تو نے ٹائم نکال کے ون ٹو ون میرے پاس آجا میں خطرے والی بات کہتا ہے سر خیر ہے کیا ہوا میں نے کہا تیری طلاق ہونے والی ہے اس نے کہا سر آپ کو کس نے بتا دی میری طلاق ہونے والی ہے میں نے کہا جی میں نے تیر سے دو میٹنگ پشلی کی ہیں جتنی بدییں تو اپنی بی بی کی کر رہا ہے نا شکوا کرنے والے کا گھر کبھی نہیں بستی جو شکوا اور شکایت کر رہے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ہمارے دل کے بعد یہ کامن ہے یہ کامن ہے ادھر کڑی جان دی وہ آن دی مقلاوے دے واپس تے ماں با کے انہوں نے کہندی دا سفیر وہ کنج دے گئے نے انہوں نے کہندی بڑے پیڑے ہیں پانڈے نہیں تو اندے لانڈے نہیں نے کھانڈے نہیں نے ہمیں پردہ ڈالنے کی آدت پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ غلطیوں کتاہیوں کے باوجود قبول حضور کچھ چیزوں کو آپ اصلاح کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے کچھ چیزوں کو محبت کر کے ٹھیک کر سکتے محبت سے ٹھیک ہے دوسری بات دیکھیں آپ نے کیا خوبصورت بات کی کہ اس رشتے کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے قبول ہے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ شخص قبول ہے تو آپ اس وقت کہتے ہیں قبول ہے تو وہ جو قبول ہے آپ نے کہہ دیا تو پیچھے کے بعد لگ ہم قبول ہے یہ نہیں کہتے کہ صرف خوبیوں کے ساتھ قبول ہے خوبیوں خامیوں دونوں کے ساتھ قبول ہے تو جب ہم قبول ہے کہہ رہتے ہیں اور یہ چار چیزیں کرتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ ٹوٹ کے ہر ایک پہ لگتے ہیں میں نے بڑے بڑے پرانے قپلز کو ازمائے ہیں میں نے یہ ٹپ دیا اپریشیٹ کیا کریں ویسنگ کی کر دیں اس کے کام کی کر دیں کھانے کی کر دیں اچھا مرد کی نا مرد کی تعریف جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کارگر ہے اس کے پروفیشن کی اس کے کام کی کیونکہ تھکتا ہے بیچارہ کام کرتا ہے اب میری بیوی مجھے لاکھ کہہ لے جی کپڑے آپ نے اچھے پہنے اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن جتنا وہ کہہ جی پڑا اچھا دی آج میں گھر جاؤں گا وہ کہہ گی جانے کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھئے کچھ چیزوں کو بدلانی جا سکتا وقت کے ساتھ بدلنا جن چیزوں کو وقت نے بدلنا اس کو اسیپٹ کرنے آج سر یہ تو آپ نے ہمیں چار یہ چیزیں بتا دی چار ڈونٹس بھی بتائیں جو نہیں کرنے کسی بھی حالت میں نہیں کرنے اچھا ایک ایک سب سے پہلے میں وومنز فیمل سے سٹارٹ کروں گا میری امدرویشن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کے پاس جلد بازی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کوئی صحیح کہہ رہے ہیں آپ دوسری جو غلطی ہے وہ ججمنٹل ہونے ہر وقت جو ان سے وہ موبائل چیک کرتے رہنا اسیس کرتے رہنا کس کی طرح مسکر آکے دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہا ہے پرانی کلاس فیلو آگی بے شک کہ میری بیوی بڑی اچھی ہے وہ میری پرانی کلاس فیلو ملنے آگی تو میری بیوی اٹھے ہی رہا وہاں سے کہتی ہی میں میری ہونسلہ ہی نہیں پہندا میں اٹھ کے جاؤں وہ شک کرنا جو ان سے ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر آپ شک کرتے ہیں تو پھر اس سے کام خراب ہوتے ہیں اس سے بڑھ کے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ویلیو ایڈ نہیں کر رہے ہوتے ویلیو ایڈ کرنا ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی میں کوئی ایسا رول ضرور پلے کریں کہ آپ پارٹن پارسل رہیں آپ کے بغیر چیزیں نہ ہوں مثلا میں مثال دیتا ہوں میں نے بے شمار کتابیں ایسی ہی جو میں نے پڑھی اس سے پہلے میری بیوی پڑھ چکی ہوتی ہے اچھا وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہے وہ کہتی ہیں میں نے رونڈا بارن پڑھا میں نے فلانی کتاب پڑھی میں نے فلانی چیز پڑھی ہے آپ نے پڑھی ہے چاہم انہوں ایسی تکلیف ہون دی یہ میں پڑھی ہے تو میں نہیں پڑھی یہ جو یہ بانڈنگ ہے نا یعنی آپ شوہر کے انٹرسٹ کو اپنا انٹرسٹ بنا لیں اپنا انٹرسٹ بنا لیں very important آپ اس کی زندگی جو جو اس کا انٹرسٹ ہے آپ اسے اپنا لیں شامل کر لیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں آپ اس کی پارٹنر اس میں بننا ہے اچھا ایک چیز میں نے پانچویں اسی لسٹ کو تھوڑا سا چونگا بڑھا دوں کونیکٹر کا ورڈ یوز کی ہے یاد رکھیں میاں بیوی کے ریلیشنز میں کچھ ایکٹیوٹیز ایسی نہیں ہیں جو جوڑتی ہیں مثل وہ ایکٹیوٹیز کیا ہو سکتی ہیں وہ واک ہو سکتی ہیں کتابیں پڑھنا ہو سکتا ہے مل کے کلاس رومز میں جانا ہو سکتا ہے شاپنگ کرنا ہو سکتا ہے مل کے کسی کی طرف جانا ہو سکتا ہے بچوں کو امک کرانا ہو سکتا ہے ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے لرننگ ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے بے شمار میرے ایسے دوست ہیں شاہ صاحب مل کے برطن دھونا بھی تو ہو سکتا ہے ہندہ پر سمجھے ہیں وہ لوگوں کے کبھی کبھی یا آپ نے ٹائم نکالے میں اپنے کپلز کو یہ چاہیے کہ ایک دن جو ہے نا یا دو ایک گھنٹہ یا آپ کا عدیق میں ایک ضرور ہو کہ بھی بیگم تم اور میں اور ہم جا رہے ہیں بلکل صحیح شادی سے پہلے جیسے ہم جایا کرتے ہیں یہ بہت امپورٹل بات ہے شادی سے پہلے ہوتا ہے بعد میں کیوں نہیں ہوتا میں نے تازہ تازہ دیٹ ماری بسٹو گیا ہوں کھانا کھایا فلم دیکھی اس کے بعد بچے جو ان سے ہیں وہ اتراز ہوتے پاپا ماما دیٹے ہمار رہے ہیں لاغ مارجز کی ناکامی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شادی کرتے ہیں محبت کے ساتھ کرتے ہیں بعد میں آپ کہتے ہیں صرف شادی ہے یہ شادی ہے تو وہ نہیں چلتے ہیں اس میں سے محبت جب نکل جاتی ہے تو جس بیس پہ آپ نے رشتہ باندھا وہی ختم ہوئی نہیں ہے ایک اور اہم نکتہ اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ازدواجی رشتوں میں کسی کے کام کی نویت کو دوسرا سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہا کتنا برڈن لے رہے ہیں کتنا برڈن میں یہ یقین سے کہوں گا کہ اگر مرد کی جوپ اور گھر میں سٹریس دور کرنے کا کوئی سورس نہیں ہے مرد کو صرف سنانا ہوتا ہے بازوکار اگر جان گری کو پڑے وہ کہتا جی مرد کو ایک وارئر ہوتا ہے وہ فتح کر کے خوش ہوتا ہے اسے اپنے کاموں کی چیمنٹ کا کوئی احساس دلانے مالا چاہیے تو جب گھر میں نہیں ملے گا تو وہ باہر ڈھونڈے گا جب باہر ڈھونڈے گا وہ گرل فرنڈ بنائے گا تو ہم وہ گرل فرنڈ کو بچنے کے لیے بہترین تدویر یہ ہے کہ مرد سے پوچھا کریں اچھا کیسا کام جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ اگر آپ گھر میں پوچھنا شروع کر دیں گی تو وہ پھر کہیں باہر نہیں بتائے گا میرے پاس ایک بچہ آ گیا کہتا جی ہمارے اببا جی بگڑ گئے میں نے کہا جی کیسے بگڑ گئے وہ کہتا جی کل ہمی نے رضائی کھینچی ہے تو وہ کان پہ فون لگا کے میں نے کہا جی یہی کام یہی کام جو رات کو وہ چھپ کے رضائی میں کر رہے ہیں اگر امہ حضور دن میں کر لیا کریں تو اببا جی کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن کوئی عورت سننے کو تیار نہیں ہے لیکن صاحب مجھے اشاظت میں ایک سوال ہی کرنا چاہوں گے جیس سے اگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے اگر دونوں میام کر رہے ہیں اور عورت تھوڑی سی زیادہ سکسسفل ہے تو ایک کامپلیکسٹی جو ہے وہ مرد میں آجاتا ہے وہ انڈر پریشے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ عورت کو اتنا ڈیگریٹ کر دیتا ہے اس لیول پر لگے کہ آپ سائکلوجیکل ہی پاگل ہو جاتے ہیں اور اس لیول پر لگے کہ سیکسسفل خواتین جو 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 جس کریئر میں ان کی زندگیاں کامیاب نہیں ہوتا پرسنل لائف ہمیشہ دسٹرپ رہتی ہے اچھا دیکھیں کسی کی کامیابی کو قبول کرنا چاہیے ماننا چاہیے کہ وہ بڑا ہے اس نے کچھ کر کے دکھایا ہے اس کی اچیومنٹ ہے یہ قبول نہ کرنا بھی رشتوں کو خراب کر دیتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عورت ہے لیکن جو اس کی اچیومنٹ ہے اگر اس کو آپ اسیپ نہیں کریں گے تو خطرہ ہے مرد مرد ہے اسیپ پہ نہ کریں لیکن عزت تو کر لیں وہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آجاتی ہیں آپ کی لڑائیں گے میں نے بہت دیکھا ہے سب کام کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے بلکل اپنا کو دبا کے رکھتے ہیں ہم تو کچھ نہیں ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مرد کا بہیا کیونکہ وہ اپنی سرشائد ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے چیزیں ساری لکھی اگر عورت یہ سب کچھ بھی کر رہی ہے تو کچھ لوگ ویسے سائیکلوجیکلی پرومز ہوتے ہیں آپ جتنا کرتے چلے جائے نا وہ اور شڑتے چلے جائے کچھ اکراش کی ایسا ہو کوئی منٹل ہیلتھ کا بھی تیسٹ یہ بہت ضرور ہے شادی سے پہلے ہاتے ہیں اپنا سماندھے اپنا کھاندھے سب کچھ ہے اور منٹلی ہیلتھی بھی ہے کے نہیں یہ بہت ضرور ہے اور اسے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کیونکہ جس گھر میں بچوں نے دیکھے نہیں اچھے ریلیشن اس گھر کے بچے بڑے خطرے میں ہوتے ہیں کیونکہ انہیں مار دھار دیکھی ہوتی ہے ان کے لئے مار دھار کرنا بڑا رول موڈلنگ ہی نہیں ہے ان کے سامنے کے how to be a father آپ کے پاس بھی بہت سارے سوال ہیں میری بہت سارے کالرز بھی لائن پر ہول پہ ہیں کیا میں کسی ایک کو لے سکتی ہوں یا بریک لے لوں پہلے جی تو بریک کے بعد جب ہم آئیں گے قریشی صاحب ہم آپ ہی کے مسئلے پہ اور اسی ایشو پہ بات کر رہے ہیں ہم ایک بیٹھ سارے پہیں گے میرے تمام کالرز بھی سکت لائن پہ ہیں پلیس تھوڑا سا انتظار اور ہم آپ سے بھی بات کریں گے اور آپ کے سوال بھی شامل کریں گے خوش آمدی جناب آج ہم بات کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی ماننا شروع کر دیں اور اس کی جو حدود ہیں جو اس نے اجازتیں دیں ہیں جو اس نے حلال کیا ہے اسے حلال مانے سمجھیں جو اس نے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھیں اور مانے ضروری نہیں کہ وہ ہماری پسند کے مطابق ہو ضروری نہیں کہ اس میں ہماری رضا شامل ہو میں پوری طرح سے انڈسٹائنڈ کرتی ہوں کسی بھی عورت کے لیے ایموشنلی اس سے بڑا کوئی اور ٹورچر نہیں ہو سکتا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا یہ ہو بھی سکتا ہے ہاں ایسا ہو بھی جاتا ہے اور ہاں ایسا ہو جانا کوئی جرم بھی نہیں ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہے تو اگر ایسی صورتحال پڑ جائے تو پھر یہ ہماری صبر کا تسلیم و رضا کا امتحان ہوگا تو ایک امتحان سمجھ کے ہم اپنے رب کے اس امتحان پر کتنا پورے اترتے ہیں یہ زندگی کا وہ چیک ہوگا جو اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس آزمائش میں ڈالے لیکن ڈالے تو پھر ہمیں اس پہ پورا اترنا جو ہے وہ ضروری ہے میرے آج کے مہمان جو آج ہمارے پاس رول موڈل ہے اس چیز کے انہوں نے اچھی طرح سے اپنا زندگی کا ایک رشتہ جو ہے اسے چوز کیا ہے نکاح کیا ہے اور نکاح حلال رشتہ ہے انہوں نے بڑی بائزت طریقے سے اپنی بی بی کو ایک مقام دیا ہے اس کو اون کیا ہے ان کے بچوں کو شادیاں کیا ہے رخصتی کیا ہے ایک بیوہ عورت کے لیے ایک مرد اگر اس طرح سے اس کی زندگی کا سہارا بن جائے